اسماعیل بن خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1401 ابو زناد نے بیان کیا کہ عبدالرحمان بن حرمز ایرج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکاة نادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیئے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراغاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکاة پہنچا دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 14002 عبد الرحمان بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے ساپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے ساپ کے ہوتے ہیں پھر وہ ساپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن اس کا توک بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے خالد بن اسلام نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک عرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے یہ حکم زکاة کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب اللہ تعالی نے زکاة کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکاة مال دولت کو پاک کر دینے والی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار یحیٰ بن ابی کسیر نے خبر دی کہ عمرو بن یحیٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحیٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پانچ زید بن وحب نے کہا کہ میں مقام ربزہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دئیے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آگئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمیں خرچ نہیں کرتے کہ متعلق ہو گیا معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلقی پیدا ہو گئی چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفت المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں چنانچہ میں چلا آیا وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح حجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربزہ تک لے آئی ہے اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے سعید جریری نے ابو العلہ یزید سے بیان کیا ان سے احنف بن قیس نے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا دوسری سند اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے ساق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالسامد بن عبدالوارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو العلہ بن شخیر نے بیان کیا ان سے احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں سخت بال موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھادی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو موٹے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور موٹے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 1407 مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو زر کیا عہد پہاڑ دیکھتا ہے ابو زر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے میں نے جواب دیا کہ جی ہاں عہد پہاڑ میں نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف تین دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں ابو زر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں یہ دنیا جمع کرنے کے فکر کرتے ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاں کہ میں اللہ تعالی سے جاملوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1408 قیس بن نبی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالی نے حکومت عقل علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1409 عبد الرحمان بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال کمائی کی صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تا کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کی مطابعت سلمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا ان سے سعید بن یسار نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی روایت مسلم بن ابی مریم زیب بن اسلم اور سحیل نے ابو صالح سے کی ان سے ابو حریرہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحی بخاری حدیث نمبر 1410 سعید بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حارسہ بن بہاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا سحی بخاری حدیث نمبر 1411 ابو سناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کسرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکاة کون قبول کرے اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے سحی بخاری حدیث نمبر 1412 محل بن خلیفہ تعیی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عدی بن حاتم تعیی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا پھر اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالی اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالی پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک خجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو اگر یہ بھی میسر نہ آسکے تو اچھی بات ہی مو سے نکالے صحیح بخاری حدیث نمبر 1413 ابو عسامہ حماد بن عسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں چالیس چالیس عورتیں ہو جائیں گی کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چودہ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے سلمان عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ جھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمان بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کی اس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے پھر ایک شخص ابو عقیل نامی آیا اور اس نے صرف ایک سا کا صدقہ کیا اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سا صدقے کی کیا حاجت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 1415 سعید بن یہیہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے لیکن آج ہم میں سے بہت سوں کے پاس لاکھ لاکھ سکتے میں لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1416 ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ صبیعی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن معاقل سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1417 عبداللہ بن عبی بکر بن حازم نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی میرے پاس ایک خجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وحی دے دی وہ ایک خجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی پھر وہ اٹھی اور چلی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1418 ابو زرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنہ اور امید ہو اور اس صدقے خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلان کے لیے اتنا اور فلان کے لیے اتنا حالانکہ وہ تو اب فلان کا ہو چکا صحیح بخاری حدیث نمبر 1419 ابو ایوانہ وضاہ یشکری نے بیان کیا ان سے فراس بن یہیہ نے ان سے شعبی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سعودہ رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلیں ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی اور سعودہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1420 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاہشہ کے ہاتھ میں دے آیا جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچہ ہوا کہ آج رات کسی نے فاہشہ عورت کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے میں اپنا صدقہ لاعلمی سے چور فاہشہ اور مالدار کو دے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رکھ جائے اسی طرح فاہشہ کو صدقہ کا مل جانا اسی طرح فاہشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رکھ جائے اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ حضو عجل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکیس معان بن یزید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ نے میری منگنی بھی کرائی اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا تھا اور میں آپ کے خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا اور معن جو تم نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو بائس خبیب بن عبد الرحمن نے حفظ بن عاصم سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا انصاف کرنے والا حاکم وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزتدار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں صحیح بخاری حدیث سمر 1423 معبد بن خالد نے خبر دی کہا کہ میں نے حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو پس ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کوئی اسے قبول کر لے مگر جب وہ کسی کو دے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوبیس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے شقیق نے ان سے مصروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے کمایا ہے اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچیس عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ظاہری نے انہوں نے کہا مجھے سعید بن موسیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پر ورش ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھ بیس حشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کیا ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالی بھی محفوظ رکھتا ہے اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالی بے نیاز ہی بنا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستائیس وحیب نے بیان کیا کہ ہم سے حشام نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھائیس حمات بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا صحیح بخاری حدیث نمبر 1439 ابو آسم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی پھر جلدی سے آپ گھر میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقے کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑایا تھا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں پس میں نے اس کو بانٹ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1430 عدی بن ثابت نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے پس آپ نے عیدگاہ میں دو رکعت نماز پڑھائی نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف آئے بلال رضی اللہ عنہوں آپ کے ساتھ تھے انہیں آپ نے واضح و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کے لیے حکم فرمایا چنانچہ عورتیں کنگن اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہوں کے کپڑے میں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1431 ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں سے فرماتے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤگے اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1432 ابدا نے حشام سے خبر دی انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسما رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ان سے ابدا نے یہی حدیث روایت کی کہ گننے نہ لگ جانا ورنہ پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1433 ابن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال لو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتی رہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1434 جریر نے آمش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے انہوں نے حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں میں کس کو یاد ہے حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا میں اس طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بیان پر جررت ہے اچھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا انسان کی آزمائش فتنہ اس کے خاندان اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے اور نماز صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے مانا کرنا اس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہیں آمش نے کہا ابو وائل کبھی یوں کہتے تھے نماز اور صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینا بری بات سے روکنا یہ اس فتنے کو مٹا دینے والے نیک کام ہیں پھر اس فتنے کے مطالق عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد اس فتنے سے نہیں میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا پھیلے گا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس فتنے کی فکر نہ کیجئے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا اور انہوں نے بتلایا کہ نہیں بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی بند نہ ہو سکے گا ابو وائل نے کہا کہ ہاں پھر ہم روب کی وجہ سے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے اس لئے ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو انہوں نے کہا کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے ہم نے پھر پوچھا تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کی مراد کون تھی انہوں نے کہا ہاں جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہیں اور یہ اس لئے کہ میں نے جو حدیث بیان کی وہ غلط نہیں تھی صحیح بخاری حدیث تمر 1435 حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان نیک کاموں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صدقہ غلام آزاد کرنے اور صلح رحمی کی صورت میں کیا کرتا تھا کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 1436 جریر نے عامش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاون کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے خاون کو کمانے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 1437 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ورید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن مسلمان امانتدار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اسے سرمائے کے مالک کی طرف سے حکم دیا گیا اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے اور اسی کو دیا ہے جسے دینے کے لیے مالک نے کہا تھا تو وہ دینے والا بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری حدیث تمر 1438 منصور بن معمر اور آمش دونوں نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کے مال سے صدقہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 1449 دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے ابو وائل شقیق نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے اور خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1440 جریر بن عبد الحمید نے منصور سے بیان کیا ان سے ابو وائل شقیق نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کے کھانے کی چیز سے اللہ کی رحمے خرچ کرے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اسی طرح خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1441 ابو بکر بن ابی عویس نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے معاویہ بن ابی مزرد نے ان سے ابو الحباب سعید بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرے کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 1442 عبداللہ بن تعوس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ تعوس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابو زناد نے خبر دی کہ عبداللہ بن حرمز عرج نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کیسی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں چھاتیوں سے ہنسلی تک جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتہ چھپا لیتا ہے یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا عبداللہ بن تاؤس کے ساتھ اس حدیث کو حسن بن مسلم نے بھی تاؤس سے روایت کیا اس میں دو پرتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو ترالس جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن حرمز سے سنا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی اس میں دو ذرہیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو چوالس سعید بن نبی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے اس کا یہی صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1445 ابو شہاب نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے حفظہ بنت سیرین نے اور ان سے امی آتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نصیبہ نامی ایک انساری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی یہ نصیبہ نامی انساری عورت خود امی آتیہ رضی اللہ عنہ کا ہی نام ہے اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی بھیج دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ اب اس کا کھانا درست ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمریک 1446 امام مالک نے خبر دی انہیں عمرو بن یہیہ مازنی نے انہیں ان کے باپ یہیہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوٹ سے کم میں زکاة نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں اسی طرح پانچ وزق سے کم غلے میں زکاة نہیں صحیح بخاری حدیث تمریک سمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکاة سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاز تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاز نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں زائد دے دے گا اور اگر اس کے پاس بنتے مخاز نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو ابن لبون ہی لے لیا جائے گا اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1448 اسماعیل نے ایوب سے بیان کیا اور ان سے عطا بن ابی رباہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھی پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کے آواز نہیں پہنچی اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے آپ نے عورتوں کو وعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں یہ کہتے وقت عیوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1449 سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا یہ کہ زکاة کی زیادتی کے خوف سے جدہ جدہ مال کو یک جا اور یک جا مال کو جدہ جدہ نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1450 سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکاة میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1451 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں ہجرت کراؤں آپ نے فرمایا افسوس اس کی تو شان بڑی ہے کیا تیرے پاس زکاة دینے کیلئے کچھ اونٹھ ہیں جن کی تو زکاة دیا کرتا ہے اس نے کہا کہ ہاں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہے اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1452 سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکاة کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکاة جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقا ہو تو اس سے زکاة میں حقا ہی لے لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دو بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو ورنہ بیس درہم لیے جائیں گے تاکہ حقا کی کمی پوری ہو جائے اور اگر کسی پر زکاة میں حقا واجب ہو اور حقا اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا اور زکاة وصول کرنے والا زکاة دینے والے کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور اگر کسی پر زکاة حقا کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی اور زکاة دینے والے کو دو بکریاں یا بیس درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے اور اگر کسی پر زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقا ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا اور اس صورت میں زکاة وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں زکاة دینے والے کو دے گا اور کسی کے پاس زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاز ہے تو اس سے بنت مخاز ہی لے لیا جائے گا لیکن زکاة دینے والا اس کے ساتھ بیس درہم یا دو بکریاں دے گا صحیح بخاری حدیث تمریک ہزار چار سو ترے پن سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بہرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ زکاة کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکاة مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے چوبیس یا اس سے کم اوٹوں میں ہر پانچ اوٹ پر ایک بکری دینی ہوگی پانچ سے کم میں کچھ نہیں لیکن جب اوٹوں کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو پچیس سے پینتیس تک ایک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے جب اوٹ کی تعداد چھتیس تک پہنچ جائے تو چھتیس سے پینتالیس تک دو برس کی مادہ واجب ہوگی جب تعداد چھالیس تک پہنچ جائے تو چھالیس سے ساٹھ تک میں تین برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 دو برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 تین برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں پھر ایک سو بیس سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر چالیس پر دو برس کی اونٹنی واجب ہوگی اور ہر پچاس پر ایک تین برس کی اور اگر کسی کے پاس چار اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکاة واجب نہ ہوگی مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے اور ان بکریوں کی زکاة جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں اگر ان کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی ہو تو چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بکری واجب ہوگی اور جب ایک سو بیس سے تعداد بڑھ جائے تو ایک سو بیس سے دو سو تک دو بکریوں واجب ہوں گی اگر دو سو سے بھی تعداد بڑھ جائے اگر دو سو سے بھی تعداد بڑھ جائے تو دو سو سے تین سو تک تین بکریوں واجب ہوں گی اور جب تین سو سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر ایک سو پر ایک بکری واجب ہوگی اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں چالیس سے ایک بھی کم ہو تو ان پر زکاة واجب نہیں ہوگی مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور چاندی میں زکاة چالیس میں حصہ واجب ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس ایک سو نوے درہم سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہیے تو اور بات ہے صحیح بخاری حدیث نمر 1454 سمامہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکاة کے مطابق لکھا کہ زکاة میں بھوڑھے عیبی اور نر نہ لیے جائیں البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 1455 عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زکاة دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا تھا قسم اللہ کی اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا صحیح بخاری حدیث نمر 1456 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا تھا اور پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ فیصلہ انہی کا حق تھا صحیح بخاری حدیث نمر 1457 روح بن قاسم نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن امیہ نے ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاة فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکاة وصول کر البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکاة کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاون امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی سحصاد مازنی نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وصق سے کم خجوروں میں زکاة نہیں اور پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں اسی طرح پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انسٹھ آمش نے مرور بن سوید سے بیان کیا ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا آپ نے قسم اس طرح کھائی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو اس تعقید کے بعد فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لائے جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1460 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ من ابی طلح نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ مدینہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحاق کا باغ تھا یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال البرا یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو یہ سنکر ابو طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارہ ہے اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کے زخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجئے راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابعت روح نے کی ہے یہیہ بن یہیہ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو اک سٹھ زید بن اسلم نے خبر دی انہیں عیاز بن عبداللہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہہ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے پھر نماز کے بعد لوگوں کو وعظ فرمایا اور صدقے کا حکم دیا فرمایا لوگو صدقہ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتو صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکسرت تم ہی کو دیکھا ہے عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعان و تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو ہاں اے عورتو پھر آپ واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت چاہی آپ سے کہا گیا کہ یہ زینب آئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو چنانچہ اجازت دے دی گئی انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی لیکن میرے خاون ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق وہی ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 1462 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان بن یسار سے سنا ان سے عراق بن مالک نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکاة واجب نہیں صحیح بخاری حدیث تمر 1463 یحجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے خسیم بن عراق بن مالک نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند اور ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خسیم بن عراق بن مالک نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکاة فرض ہے اور نہ گھوڑے میں صحیح بخاری حدیث تمر 1464 عطا بن یسار نے بیان کیا اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے اردگرد بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش اور عرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وہی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے کیونکہ موسمِ بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوہ یا تکلیف دے ثابت ہوتی ہے البتہ ہر یالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار اور سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی شخص زکاة کا حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیچ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1465 آمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے ان سے عمرو بن الحارس نے اور ان سے عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے آمش نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نخی سے کیا انہوں نے بھی مجھ سے ابو عبیدہ سے بیان کیا ان سے عمرو بن حارس نے اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے بلکل اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شقیق نے کی کہ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ یہ فرما رہے تھے صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے خواہن سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں لیکن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انساری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی جو زینب ابو مسود انساری کی بیوی تھی پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جس سے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب بلال نے کہا کہ عبداللہ بن وسود کی بیوی آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک درست ہے اور انہیں دو گناہ ثواب ملے گا ایک قرابتداری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے آسٹھ حشام نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب بنت ام سلمہ نے ان سے ام سلمہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاون کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ ابو زناد نے ایرج سے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کا حکم دیا پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا و برکت سے اسے مالدار بنا دیا باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو انہوں نے تو اپنی ذرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں ہیں اور ان کی زکاة انہی پر صدقہ ہے اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے اس روایت کی مطابعت ابو زناد نے اپنے والد سے کی اور ابن اصحاق اور ابو زناد سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں ہی علیہ ومسلحہ معاہا صدقے کے لفظ کے بغیر اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے ایرد سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1468 امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عطا بن یزید لائسی نے اور انہیں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہوں نے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھر دیا یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جمال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے اور جو شخص بینیازی برتا ہے تو اللہ تعالی اسے بینیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے سبر و استقلال دے دیتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں ایرج نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستر حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اسے وہ دیں یا نہ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکھتر یونس نے خبر دی انہیں زاہری نے انہیں عروہ بن زبیر اور سعید بن موسیب نے کہ حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا اور آپ نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیری ہے لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ارز کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبغوظ کیا ہے اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاں کہ اس دنیا ہی سمائے جدا ہو جاؤں چنانچہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معامول دینے کو بلاتے انہیں بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حضام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا غرض حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فیع یعنی ملکی آمدنی سے ان کا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1472 لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو صحیح بخاری حدیث نمبر 1473 عبداللہ بن عبی جعفر نے کہا کہ میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1474 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا لوگ اسی حال میں اپنی مقلسی کے لیے حضرت عدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے پھر آپ پڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو پچھتر محمد بن زیاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمیں دردر پھرائیں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پاسکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے اتر آمیر شعبی نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ کے منشی وراد نے بیان کیا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلاوجہ کی گبشپ، فضول خرچی لوگوں سے بہت مانگنا صحیح بخاری حدیث نمر 1477 آمیر بن سعید بن ابی وقاس نے اپنے باپ سعید بن ابی وقاس سے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو کچھ مال دیا اسی جگہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ دیا اور انہیں کچھ نہیں دیا حالانکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پسند تھا آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چھپکے سے عرض کی فلا شخص کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا واللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا لیکن میں ان کے متعلق جو کچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فلا شخص سے کیوں خفا ہیں واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نظر انداز کر جاتا ہوں حالانکہ وہ دوسرا میری نظر میں پہلے سے زیادہ پیارا ہوتا ہے کیونکہ جس کو میں دیتا ہوں نہ دینے کی صورت میں مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے وہ صالح سے وہ اسمائل بن محمد سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا سعاد ادھر سنو میں ایک شخص کو دیتا ہوں آخر حدیث تک ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا پران مجید میں لفظ کب کبو اوندھے لٹا دینے کے معنی میں ہے اور سور ملک میں جو مکبن کا لفظ ہے وہ اکبہ سے نکلا ہے اکبہ لازم ہے یعنی اوندھا گرا اور اس کا متعددی کبہ ہے کہتے ہیں کہ کبہ اللہ لو جہ یعنی اللہ نے اسے اوندھے موں گرا دیا اور کببہ یعنی میں نے اس کو اوندھا گرا دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا صالح بن کیسان عمر میں زہری سے بڑے تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھتر امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے بیان کیا ان سے اہرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے دو ایک لقمہ یا دو ایک خجور مل جائیں بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اناسی ابو صالح زکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں فرمایا پہاڑوں میں چلا جائے پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں فروخت کرے اس سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ایسی ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے جب آپ وادی قرہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ بکھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وسق کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے جب ہم تبوک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ ہیں چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا اور اعلیٰ کے حاکم یوہنہ بن روبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا پھر جب وادی قرآ واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق دس وسق آیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابع پھر آپ نے اہد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کیا میں انسار کے سب سے اچھے خاندان کے نشان دہی نہ کروں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ضرور کیجئے آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان پھر بنو عبدالشل کا خاندان پھر بنو سعادہ کا یا یہ فرمایا کہ بنی حارس بن خزرج کا خاندان اور فرمایا کہ انسار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکاسی اور سلمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارس بن خزرج کا خاندان اور پھر بنو سعادہ کا خاندان اور سلمان نے سعاد بن سعید سے بیان کیا ان سے عمارہ بن غزنیہ نے ان سے عباس نے ان سے ان کے باپ سحل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کے چہار دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے اور جس کی چہار دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیاسی یونس بن یزید نے خبر دی انہیں شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے دسویں حصہ لیا جائے اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے دسویں حصہ ہے پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے اس میں زکاة کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی سقا ہو جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبے میں پڑھی تھی اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1483 محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی صاحصہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ مہار اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور چاندی کے پانچ اوقعہ سے کم میں زکاة نہیں ہے ابو عبداللہ نے کہا یہ پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پانچ اوسق کے علاوہ صدقہ نہیں ہے اور ہمیشہ علم میں اہل سب یا بینوہ سے اضافہ ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1484 محمد بن زیاد نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکاة کی خجور لائی جاتی ہر شخص اپنی زکاة لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ خجور کا ایک دھیر لگ جاتا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی خجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے موں سے وہ خجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکاة کا مال نہیں کھا سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر 1485 عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کو درخت پر اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1486 عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی کھل نہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1487 خطیبہ نے امام مالک سے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1488 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا پھر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے نہ رکھتے تھے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث عمر 1489 امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالی کے راستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو خواہ وہ تمہیں ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے کی مثال تائے کر کے چاٹنے والے کسی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1490 محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکاة کی خجوروں کے ڈھیر سے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی نکالو اسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ سکتے کا مال نہیں کھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1491 عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کی باندھی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1492 حکم بن عطبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو جو باندھی تھی آزاد کر دینے کے لیے خرید لیں لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے لیے رہے اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو ولا توسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا میں نے کہا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ تھا لیکن اب ہمارے لیے یہ حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1493 خالد ہزا نے بیان کیا ان سے حفظہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں کوئی چیز نہیں ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہ کا بھیجہ ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقے کے طور پر ملی ہے تو آپ نے فرمایا خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1494 شعبہ نے بیان کیا قطادہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کے طور پر ملا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے یہ حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1495 زکریہ ابن اسحاق نے خبر دی انہیں یحیٰ بن عبداللہ بن صیفی نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہلِ کتاب ہیں اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاة دینا ضروری قرار دیا ہے یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھانوے عبداللہ بن عبی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنی زکاة لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے اے اللہ آل فلان کو خیر و برکت عطا فرما میرے والد بھی اپنی زکاة لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفا کو خیرات و برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستانوے جعفر بن ربیہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن حرمز سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے ہزار اشرفیاں قرض مانگی اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دیں اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے لیکن سواری نہ ملی آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے ناومید ہو کر ایک لکڑی لی اس کو قریدہ اور ہزار اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا پھر پوری حدیث بیان کی جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھانوے امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں اور کوویں کا بھی یہی حال ہے اور کان کا بھی یہی حکم ہے اور رکاز میں سے پانچمہ حصہ لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھانوے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص عبداللہ بن لطبیہ کو بنی سلیم کی زکاة وصول کرنے پر مقرر فرمایا جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو